سو گائز میں ایک اور نئے اینیمے ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے جابلس رینکارنیشن اور یہ اس کا سیکنڈ سیزن کا زیرو اپسوڈ ہے سو اب ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز اپسوڈ کی سٹارٹنگ ہے ہمیں سلفیا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اسمان میں رہتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں ایک پرنسس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے گارڈز کے ساتھ کچھ کےک کھا رہی ہوتی ہے اور وہ ان کے ساتھ کیکس کے بارے میں کچھ بات کر رہی ہوتی ہے وہ وہیں بھی اس کے بعد پولٹیکل میٹرز کے بارے میں کچھ بات کرنے لگ جاتے ہیں اور وہ پرنسس وہیں بھی جو کیک رکھے ہوتے ہیں ان کو بھی کھا رہی ہوتی ہے تب ہمیں پھر سے سلفیا کو دکھایا جاتا ہے جو آسمان سے کسی کینگڈم کی طرف کو گر رہی ہوتی ہے پھر ہمیں پرنسس ایریل کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے گارڈز سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کینگڈم کی رولر بننا چاہتی ہے پر اس کی طرح اس کے کچھ بھائی بہن ہیں جو اس کینگڈم کو رول کرنا چاہتے ہیں پھر سیلفیا جیسی انچی گر رہی ہوتی ہے وہ اپنے میجک کو یوز کرتی ہے پر وہ غلطی سے اپنے وارٹر میجک کو یوز کر لیتی ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جہاں پر پرنسس اپنا کیک کھا رہی ہوتی ہے اس کی بغل میں کہیں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور وہ سارے گارڈ علیٹ ہو جاتے ہیں تب وہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگل میں سے ایک مونسٹر نکل کر آتا ہے اور وہ ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان میں سے ایک گارڈ جس کا naم لیوک ہوتا ہے وہ اس کو اٹھا کے پانی میں فیک دیتا ہے اس کے بعد وہ مونسٹر اس جنگل سے بھاہر نکل کے اس پرنسس کی طرف کو جانے لگتا ہے پر جو اس کے سامنے دوسرا گارڈ رہتا ہے وہ اس مونسٹر کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ لیوک کو کہتا ہے کہ میں باقی سب تم پر چھوڑتا ہوں ہمیں شلفیا کو دکھایا جاتا ہے جو ابھی بھی اسمان سے نیچے گیری ہوتی ہے اور وارٹر میچک یوز کرنے کے وجہ سے اس کے موہ میں پانی چلے جاتا ہے اور اس کے بالوں کا کلر گرین سے وائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بال بالکل ہی وائٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد شلفیا اپنا میچک کا یوز کرتے ہیں جس کے وجہ سے اس مانسٹر کے سر پر لینڈ ہوتی ہے اور وہ مانسٹر نیچے گر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مانسٹر مر جاتا ہے اور شلفیا جو وہاں پہ گارڈن ہوتی ہے وہاں پہ جا کے گر جاتی ہے پھر پرنسز ایریل اور لیوک آکے دیکھتے ہیں کہ شلفیا اس گارڈن میں پڑی رہتی ہے اور وہ بے ہو شو رکھی ہوتی ہے اس کے بعد شلفیا کی آگ کھلتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک بیٹ پہ ہوتی ہے جو کی پیلس کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے موہ کو پانی میں دیکھتی ہے تو اس کے بعد چلتا ہے کہ اس کے بالوں کا کلر پورا وایٹ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈریم ہے تب ہمہ پہ پرنسز آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ کوئی ڈریم نہیں ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ آسورہ کنگڈم کا روائل پیلس ہے پھر وہ پرنسز پوچھتی ہے شلفیا سے کہ تم کہاں سے آئی ہو اور یہاں کیسے پہنچی تب شلفیا اس کو اپنے ویلیج کا نام بتاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کو پتا نہیں ہو یہاں کیسے پہنچی وہ کہتے کہ اس نے جیسی آنکھ کھولی وہ دیکھتی کہ وہ اسمان میں ہے اس کے بعد وہ پرنسز بتاتے کہ جہاں سے تم آئی ہو وہ جگہ نہیں بچی اور تمہارا گھر بھی اب وہاں بلکل نہیں بچا ہوگا کہ وہاں سب کچھ دوا ہو چکا ہے ایریل کہتی ہے سلفیا سے کہ تمہارے فرنس اور فیملی کو بھی ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہوگا اس کے بعد ایریل کہتی ہے کہ اس پیلس میں بینہ پوچھے گھشنے کے لیے تمہیں پنیشمنٹ ملے گی مجھے لگتا ہے سلفیا کی مدد کرے گی پر تب تک کے لیے سلفیا کو اپنے نام کو اور اپنے لوگ کو چینج کرنا کھا تب ہمیں سلفیا کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے نام کو اور لوگ کو چینج کر دیتی ہے اور سلفیا کا نیا نام فٹز ہوتا ہے اور جو اس کے بگل میں لڑکا ہوتا ہے اس کا نام لیو کھوتا ہے اس کے بعد لیو پرنسز کو بتھانے لگ جاتا ہے کہ آج اس کی کیا کیا میٹنگ filing시에 آپ اینکہrene کا vímogen client کیا ہے تب وہ کہتی ہے یہ تو تمہارے فادر ہیں ہے تو تم انہیں فادر کہتے ہیں کیوں نہیں بلاتے ہو تب لوگ کہتا ہے کہ میں اپنے فیملی میٹر کو اور اپنے کام کو الگ رکھنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے جہاں پرنسس ایریل پارٹی میں آ چکی ہوتی ہے اور اسی کی ساتھ وہاں لوگ اور فیڈز بھی آئے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر لوگ کے فادر آ جاتے ہیں اور وہ پرنسس سے کہتے ہیں کہ آج ہماری ایک میٹنگ ہے اور وہاں پر آپ کا آنا ضروری ہے تب د conseguir کہتی ہے کہ میں وہاں ضرور ہوں گی تب ہی وہاں پر کو اس کے انگڑم کو رول نہ چاہتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کی تم دنے ہاں پر کیا باتیں کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں ک اب بس کیس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اس کے بعد ایریل کا بھاکی اس کا مجاہ اڑھانے لگتا ہے اور ایریل کہتی ہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے پھر ایریل کا بھاکی کہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آج ایریل سب کے سامنے گا بھانتا ہے اس کے بعد ایریل بھی تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد ایریل کا بھائی وہاں سے چلے جاتا ہے اور وہ جو اس کے ساتھ میں آدمی رہتا ہے وہ اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جو اس کے ساتھ ایک وائٹ ہیئرڈ ایلف ہے تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو تب وہ موٹا آدمی بتاتا ہے کہ اس کا نام فٹس ہے اور وہ کسی سے کچھ زیادہ باتیں نہیں کرتا اور ہمیشہ چھپی رہتا ہے اس کے بعد ہمیں فرٹس اور لیوک کو دکھائے جاتا ہے جو ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں تب لیوک فرٹس سے کہتا ہے کہ اس کو کچھ کام آ گیا ہے اسی لئے وہاں سے جانے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے فرٹسے کی پرنسلز پر نظر رکھنا اس کے بعد لیوک وہاں سے چلے جاتا ہے اور فرٹس دوسرے لوگوں کی باتیں سننے لگتے ہیں جو اس کے ہی بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان سب کی باتیں سن کے گھبرا جاتا ہے مطلب نروس ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تب ہی وہاں پہ سے ایک آدمی آتا ہے اور فرٹس کو اپنا ہاتھ دیتا ہے کھڑے اٹھنے کے لئے اور وہ آدمی فرٹس کا ہاتھ پکھڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاتھ تو بلکل لڑکیوں کی طرح ہے تب ہی فرٹس اس سے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس سے دور جانے لگتا ہے پر وہ ایک آدمی سے ٹکرا جاتا ہے جس کا وائن کا گلاس اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے کچھ بھی ہونے سے پہلے پرنسس وہاں پہ اپنا گانا گانا شروع کر دیتی ہے جس سے کی سبھی لوگوں کا ادھیان اس کی طرف کو چلے جاتا ہے اور سب اس کا گانا سننے لگتے ہیں جس سے کی فیڈز وہاں پہ بچ جاتا ہے جس کے بعد یہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے پھر اگلے سینے ہمیں فیڈز کو دکھایا جاتا ہے جو ایریل کے ساتھ اس کے کمرے میں ہوتا ہے اور لیوک کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج پرنسس کی وجہ سے ہی تم بچ پائے ہو تب فیڈز پرنسس کو تھینکیو بولتا ہے اور پرنسس کہتی ہے پر تم نے بھی تو میری جان بچائی ہے اس لئے میں تو مارلے تو اتنا کر ہی سکتی ہوں اور وہ کہتی ہے کہ لیوک اور وہ اس کی مدد کرنے کے لئے ہمیں سے اس کے ساتھ رہیں گے پھر ہمیں فیڈز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے بیڈر میں لیٹر کی ہوتی ہے اور اس کو کچھ بودس اپنے آر ہوتے ہیں جس میں وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ آسمان میں پہنچی اور اس سب کی وجہ سے لیوک کی بنگین کھل جاتی ہے پھر اکلے سینے ہمیں پرنسس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ لیوک کے فادر کے ساتھ کچھ پولٹیکل چیزوں کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے اور لیوک کے فادر کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس تھی کہ پرنسس کے فالور اور زیادہ بڑھیں اس کے بعد اس کے فادر وہاں سے جانے لگتے ہیں اور وہ لیوک اور فیڈز کو کہتے ہیں کہ وہ پرنسس کو اچھی طریقے سے پروٹیکٹ کریں اس کے بعد وہ جب وہاں سے جائے رہی ہوتے ہیں تب ہی فیڈز پوچھتا ہے پرنسس سے کہ تمہیں میرے فرینڈز اور فیملی کی بارے میں کچھ پتا چلا تب پرنسس کہتے ہیں کہ تمہارے فرینڈز اور فیملی دنیا میں بہت الگ الگ جوہاں پر فیل چکے ہیں اسی لیے ان کے لیے بھی ان کو ڈھونڈنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تم چنتہ مت کرو میں ان کو کیسے نہ کیسے کر کے ڈھونڈی لوں گی اس کے بعد پرنسس ایریل فیڈز کو اپنے کمرے بلاتی ہے رات کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنائے کہ تمہیں رات کو بہت برے سپنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے تم اپسے میرے ساتھ سونا فیڈز کہتے ہیں لیوک سے کہ تم کچھ کہو نا پرنسس کو تب لیوک کہتا ہے کہ تم اس کو ایک ریوارڈ کی طرح سمجھو اور تمہیں پرنسس کا کہنا ماننا چاہیے پھر ہمیں پرنسس کی بھائی کو دکھائے جاتا ہے جو کہ اس موٹے آدمی سے کچھ بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ پرنسس ہمارے راستے میں آ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے بھائی کو رولر بننے میں مشکل ہو سکتی ہے تب وہ موٹے آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ ہم وہ کہتا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ جڑ کو ہی اخھار دینا چاہیے اس کے بعد وہ دونوں ملکے کچھ پلان کرنے لگ جاتے ہیں پھر اگلی سینہ میں سلفیا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ پرنسس کے روم میں آ چکی ہوتی ہے اور پرنسس اس کو ویلکم کہتی ہے اس کے بعد وہ سلفیا کو کہتی ہے کہ چلو میرے ساتھ یہاں بیڈ پر بیٹھ جاؤ اس کے بعد وہ اس کے ساتھ بیڈ میں بیٹھ جاتی ہے اور جو پرنسس ہوتی ہے وہ سلفیا کے کچھ زیادہ ہی پاس جا رہی ہوتی ہے اور سلفیا کو بہت زیادہ ہی عجیب لگ رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو پرنسس ہوتی ہے وہ سلفیا کو بیڈ میں لیٹھ نکلے کہتی ہے پر سلفیا منع کر رہی ہوتی ہے تو پرنسس سلفیا کو بیڈ میں خود ہی دھکا دے کے لٹا دیتی ہے اور وہ اس کے اوپر چڑھ کے بولتی ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں اور جاننا ہے تب پرنسز کہتی ہے کہ میں مجھا کر رہی ہوں میں نے تم سے بولا تھا کہ ہم صرف یہاں پر سوئیں گے پھر شلفیا کا مو دیکھ کے پرنسز بولتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں مجھا آ رہا تھا اس کے بعد شلفیا اپنے مو کو ایک بار آئینے میں دیکھتی ہے اس کے بعد وہ دونوں سونے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پرنسز ایریل کو دکھایا جاتا ہے جو کی سو چکی ہوتی ہے اور شلفیا کو بھی دکھایا جاتا ہے جس کو نین نہیں آ رہی ہوتی ہے اور جاگی ہوتی ہے تب ہی شلفیا اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور وہ لڑکی تب ہی ان پر حملہ کر دیتی ہے اور شلفیا اپنے وینڈ میجک کی مدد سے اس لڑکی کو وہاں سے دور فیک دیتی ہے اور تب ہی پرنسز ایریل بھی جاگ جاتی ہے اور شلفیا اس کو کہتی ہے کہ میرے پیچھے رہو اس کے بعد وہ لڑکی اپنے ہاتھ میں اس ویپن کو فرسے لیتی ہے اور وہ ڈائریکٹ شلفیا کی طرف کو اٹیک کرنے کے لئے بڑھ جاتی ہے پر شلفیا پھر سے اپنے وینڈ میجک کی مدد سے اس کو پھر سے دور فیک دیتی ہے پر وہ شلفیا پھر تھوڑا سا اٹیک کر دیتی ہے جس سے انجرڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ لڑکی بلکل اس کے سامنے آکے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو مارنی والی ہوتی ہے پر تب ہی شلفیا اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے پیٹے پہ ہاتھ لگا دیتی ہے اور اس پر اپنے پورے طاقت سے میجک کو یوز کرتی ہے اور اس کو اس کمرے سے اٹھا کے باہر فیک دیتی ہے جس سے کہ وہ لڑکی ہار جاتی ہے اور وہ باہر جنگل میں گر جاتی ہے اور ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ وہاں دیوال میں بہت بڑا چھید ہو چکا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر لیوک آ جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تھا پرنسز بتاتی ہے کہ ہم پہ ایک اٹیک ہوا ہے اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلاو پھر ہمیں سلفیا کو دکھائے جاتا ہے جو کہ بے ہو شوری ہوتی ہے پھر ہمیں اگلی دن بتایا جاتا ہے کہ جس نے ان پر اٹیک کیا تھا وہ ایک اشراسیاں ہے اور وہ بہتی جاتا فیماس ہے اور اس کا نام نائٹ آئی ہاگ ہے اور اس نے ایسی بہتی سارے نوبلز کو مارا ہے پھر پرنسز پوچھتی ہے سلفیا سے کیا تم ٹھیک ہو تب سلفیا بتاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اس کو اتی زیادہ کچھ چوٹ نہیں لگی تھی تب جو لیوک کے فادر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم پہ اٹیک فرچ ہو سکتا ہے وہ آ کے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں سے باہر چلے جانا چاہے تم پڑائی کا بہانہ بنا کے دوسرے دیش میں جا سکتی ہو تب پرنسز کہتی ہے اس سے کہ تم مجھے بھاگ نکلے کہہ رہو تب لیوک کے فادر کہتے ہیں میں تمہیں بھاگ نکلے نہیں کہہ رہو میں چاہتا ہوں کہ تم جنتا رہو تب وہاں پہ فرچ کہتا ہے پرنسز سے کہ میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا تب ہی پرنسز اس کے پاس اٹھ کے چلے جاتی ہے وہ اس کے موں سے ان گلاسز کو ہٹا دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں تمہاری ڈیوٹی سے فری کرتی ہوں وہ بتاتے ہیں کہ اس نے جھوڑ بولا تھا کہ اس کو کوئی پرنشمنٹ ملے گی ٹریس پاسنگ کرنے کے لیے پرنسز کہتی ہے کہ وہ ابھی تک اس کے فرنجس اور فیملو کو بھی cohort پ détہ ہے کہ وہ فرنڈز کو یوس کر رہی تھی کیونکہ وہ ابھی تک اس کے فیملو obt کو ڈیوٹ پائی ہے۔ فر اس اس سے کو flex کو بھائی۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری فرنڈ میں اس لئے میں تمہاری مدد کروں گی اس کے بعد دوسرے کیمڈisms میں جا کے پڑائی کرنے کے لیے مان یماری جاتی ہے۔ اس کے것 ہم اگلے سینے میں جاتا ہے جہاں فرنڈز کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد سے کبھی بھی برے سپنے نہیں آئے سو گائز یہ اپسوڈ ہمارا یہیں ختم ہو جاتا ہے اور اس اپسوڈ کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں سو گائز تھنکس فور واشنگ